بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو پالے خان کا سب بہن بھائیوں کو ڈبل آتوں پہ سلام بردرز آپ لوگ کیلئی دعا چاہیے دل سے دعا چاہیے ماشاء اللہ دیکھیں کام شروع کر لیا ہے آج تاریخ ہے گیارہ اپریل اور صبح اس وقت نو بجے کا ٹائم ہے تو آٹھ بجے ہمارے ٹیکدار صاحب اپنی فورس کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ آیا ہے اور کام شروع کیا ہے دعا کریں کہ رمضان سے پہلے ہم اس کام کو کمپلیٹ کر لیں بابرکت مہینے چاہے شب بہرات بھی گزر گئی ٹیک ہے شابان کا مہینہ چل رہا ہے آخری کچھ دن ہے پھر انشاءاللہ کچھ دن بعد بہت محترم مہینہ ہمارا شروع ہونے والا ہے رمضان المبارک تو سب کو ایڈوانس رمضان المبارک اور دعا کریں پلیز یہ دیکھیں ماشاء اللہ کیمرمین لے ہیں یہ ہم نے بنیاد ڈالی یہ نقشہ ہے جی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں سے میرا کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ٹیک ہے تو دعا کریں کہ خیریت و آفیت سے کام کمپلیٹ ہو اچھا کام ہو اور کم پیسوں میں ہو ٹیک ہے جی یہ دیکھیں یہ بنیاد ڈال دی یہ آفیس ہے ٹیک ہے یہ میں ایک فارمرز کے لیے آفیس بنا رہا ہوں کہ فارم پہ جو مجھ سے ایسٹرلاوپ اور ان کی پرچیزنگ کریں گے دور سے فارمرز آئیں گے تو ان کی لیے ایک بیٹھنے کی جگہ ہو ایک میں روم بنا رہا ہوں کمرہ بنا رہا ہوں ٹیک ہے تاکہ ان کو بھائیوں کو دور سے آنے والے جس طرح سے الکورٹ ملتان کشمیر یہاں سے جو فارمرز آئے تو ان کے نائٹس ٹیک آ کوئی پرابلم نہ ہو ہوتلوں میں ہونا رہے ہیں پالے خان کے دیرے پہ رہے ٹیک ہے جی تو یہ یہ نقشہ ہے یہ آفیس ہے یہ ایک روم ہے گیس روم ہے اور وہ واش روم کچن اور یہ ایک اور روم بنا رہے ہیں تو یہ ایک کام شروع کر رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ کی دعا جو مائے میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں جو بہنیں میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور جو بھائی اور دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری لیے دعا کریں میری کامیابی کے لیے دعا کریں ہم سب کی کامیابی ہے یہ فارمر بیسکلی میں نے ایک شوق میں اوپن کیا تھا لیکن شوق میں میں اتنا آگے چلا گیا کہ میں اپنی جوب میننج نہیں کر پا رہا تھا پھر میں نے ایک بہت اچھی نہایت انجینئرنگ پوسٹ کی جوب میننج ہوڑ دی کیونکہ حسیل کا شوق مجھ پہ کریس تھا اور میں نے اس حسیل شوق کو پروموٹ کرنا ہے اور اس پروموشن میں گرگر حسیل میں مجھے آپ لوگ کا ساتھ چاہیے تو اس سے یہ شوق میں چیز بزنس میں کنورٹ ہو گئی اور الحمدللہ میں خوش ہوں بہت خوش ہوں کیونکہ جو نام مجھے اس فیلڈ میں ملا وہ میرے پندرہ سال کی آئی ٹی میں نہیں ملا آپ لوگوں جیسے بھائیوں سے میری دوستی بنی جان پہچان بنی دنیا دیکھیں دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ تعلق ہو ٹھیک ہے وہ تعلق میرا اس فیلڈ میں بن گیا مختلف لوگوں سے چوٹے بندے سے لے کے بڑے بڑے بندے تک تعلق بن گیا ہے بچے سے لے کے بڑے عمر کے بندے تک تعلق بن گیا ہے اور یہی چیز ہے اس سے اس کو یہاں کو سکون ملتا ہے باقی کیمرو مین ذرا فارم کا ویو لے ہیں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ ہے ہمارا یہ شیڈ والا اور ایک وہ سیٹ اپ ہے جو وہ سیٹ اپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا ایک دو تین چار اس کے بیک پہ بھی ہے اور ایک وہ پلوٹ میں نے لے لی ہے کیمرو مین وہ ماشاءاللہ وہ دروازہ اس کے بعد اتنی پلوٹ اور ہے تو وہ پلوٹ بھی ہم اس میں ایسٹرولاپ اور آئی آر کا اور فینسی کا کام شروع کریں گے یہ سیٹ اپ اصیل کا ہوگا پیچھے والا سیٹ اپ ایسٹرولاپ اور اس کا ہوگا باقی ٹیک ادار صاحب کدھر گئے ہیں کیا علیہ السلام علیکم خیریت ہے آپ کیسے ہیں ٹیک 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 امن دے ٹیک ادار صاحب ماشاءاللہ کل نقشہ دے راتا جوڑا کڑا تکڑا سڑے خوچ بسکار ٹول آخیر پورے بہترین ہوگی دا صاحب دے زمگا مشر صاحب دے دا صرا آغا آغام استازی اسلام علیکم سنگا چل دے استازی ماتا خب پوئی سڑے اخکاری بلو رضمو سر ملاقات و شوبہ زمادہ امید دے یہ توڑا پشتوں میں کہہ رہے ہیں میں ان سے ہی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا کام بہت جس طریقے سے انہوں نے چھونا اور یہ چیزیں نہیں مانگ دیار ایکسپرٹ ٹیک ادار صاحب سے تو میں نے بہت کام کیے لیکن یہ بھائی جو ہیں یہ میرا کام فرس ٹائم کر رہے ہیں کیونکہ یہ تو ٹیک ادار صاحب ہے یہ سپرویزن کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹیم میں کبھی ایک اچھا گلکار استاد ہوتا ہے کبھی دوسرا ہوتا ہے تو یہ کام انہوں نے ان کے شولڈر پہ ڈال دی ہے تو امید کرتے ہیں میٹائی ڈا بے رہا ٹیک ادار صاحب راکی چیزا خواگاو کو خلا خواگا کے انہوں نے چھے بسکٹ چھتا ٹیک ادار صاحب بسم اللہ کا دا والے پورا اخرہ دا والے استاد جی خلا خواگا کا یہ آو کنا پورا پورا کاؤ کرو نا وائرس سے شیئر مت کرو تو بردر یہ آپ لوگ کی لئے یہ آپ لوگ کے لئے ٹیک ہے مو میٹا کریں اور بسم اللہ اور پلیز دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک ہے جی وائنڈ اپ کرتے ہیں ان کا کام ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں یہ بڑے جوش میں لگے ہوئے تھے تو میں نے ان سے کام بھی لینا ہے ٹیک ہے تو دعاوں میں یاد رکھیں پلیز اپنا خیال رکھیں یہ آپ کا اپنا فام ہے اینی ٹائم آپ لوگ ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں ٹیک ہے اور میں اس کو ایک اور ڈائریکشنل پہ رہا جانا ہوں میں آپ کو کہتا چلوں کہ جس ٹائم میں اسیل فام اوپن کر رہا تھا تو میرے سامنے کوئی ویڈیوز نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا میں نے پہلا اسیل فام اوپن کیا ہے اور لوگوں کو ایک انشاءاللہ راستہ دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے لئے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے تو میرے فام جو ہے یہ آپ لوگ کا فام ہے اور یہاں پہلے پہست ویڈیوز نکالنے کی یعطی co Hatsen کی ایک پہر کے créer فامک nearby پاکستان جس ترتیب سے میں اس کو برابر کیا یہ ایک ویڈیوز نہیں ہے اساں پ loi This is fractures میں نے اس کو پروڈکشن کا طریقہ دیا ۔ Jak vem جس طرح ایک اپنی میں پتBlue کی پانی میام پیفسی بنتی ہے کوک کی کمپنی میں کوک بنتا ہے اور ایک عشان fulfil کوڈک دلوخی ایڈ تیار ہوتی ہے تو اس طرح پلے خان نے اس کو اپنا پورا ایم بی اے اس پہ اپلائی کیا ہے اپنا پورا ایم اس ایم بی اے اس پہ اپلائی کیا ہے ایم بی اے کی ساری نولیج جس طرح اس کو میں اس ٹیپ پہ لاؤں گا انشاءاللہ اصیل پروموشن کیلئے میں اپنا پورا زور لگاؤں گا جتنی میری نولیج ہے جتنا مجھے اور سیکھنا پڑے اس بزنس کو ایک ایز ای پروڈک جس طرح نیسلے بڑی بڑی کمنیاں چلتی ہیں اس کو اس لیول پہ چلانے کیلئے یہ تم آج سے جی میں یہاں پہ لکھوں گا یہ میرے لوگوں میں شامل ہے میں نے ایک لوگو بنایا ہے لیٹر ہیڈ بنایا ہے جس میں لکھا ہوا ہے دی فرسٹ اسیل فیکٹری آف پاکستان میں نے اس کو فیکٹری کا نام دی ہے ایٹس نوٹ ا فارم ایٹ ووڈ بی ا فیکٹری کیونکہ میں اس کو ایز اینڈسٹری لا رہا ہوں تاکہ پاکستان میں اسیل کی فارم نہ ہو اسیل کی فیکٹری آہو فیکٹری انڈسٹری ہو ٹھیک ہے برزر تو آپ لوگ کا ساتھ چاہیے آپ لوگ کا پیار چاہیے ٹھیک ہے اپنا خیال رکھیں بہت خیال رکھیں میرے نیکس ویڈیو تک چلیں جی اوکے تینک یوں اللہ حافظ